موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں جہنم کی عذاب کی ہولناکیاں کافروں کو دور سے آتے دیکھ کر جہنم غیز و غزب سے ایسی آوازیں نکالے گی جس سے کافروں کے عوثان خطا ہو جائیں گے قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخ نہ چلانا سن لیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھر جھری لے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ گی حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے تھر تھر آئے گی شور و غل چیخ و پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی تو اس وقت تمام مقرب فرشتیں اور زی رضبہ انبیاء کام اپنے لگیں گے یہاں تک کہ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنے گھٹنوں کے بلگر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک تنور دیکھا جس میں آگ شولے مار رہی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختا سورہ فرقان کی یہ آیاء مبارکہ نکلی جو قان کی یہ آیاء مبارکہ نکلی جو میں نے بھی آسکت جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیر کیا اسے سنتے ہی حضرت ربیع بے ہوش ہو گئے چار پائی پر ڈال کر انہیں گھر پہنچایا گیا صبح سے لے کر دو پہر تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے لیکن انہیں ہوش نہیں آیا تو جہنم کا جو ذکر کیا جاتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ ایک طریقے کا اس طرف یاد دلانا ہوتا ہے کہ ایمان والوں گناہوں کو چھوڑ دو اور گناہ کر بیٹھو تو توبہ کر اپنے رب کو منالو اس سے معافی مانگو اللہ اکبر اللہ اکبر دکھ ہوتا ہے کبھی ان کافروں کو جب دیکھتا ہوں کہ ہدایت کیوں نہیں پاتے ہیں ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے عقل رکھتے ہیں سب رکھتے ہیں لیکن ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان تک ہدایت کا پہنچا دینا ہمارا کام ہے ان کا ہدایت قبول کرنا نہ یا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے اور جب یہ کافر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کفر پر تو سوچتا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا اللہ اکبر کاش یہ ہدایت پاتے کاش یہ ہدایت پاتے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت میں رکھیں ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلائیں تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالیں گی قرآن کریم میں سورة الملک میں آتا ہے کہ جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُونَهَا شَهِقًا وَهِيَتَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْبِ جب یہ کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے جہنم جوش کھا رہی ہوگی ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے ابھی پھٹ جائیں گے جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بیچین ہوگی سورہ النبا سورہ النبا میں آپ نے یہ آیات پڑھی ہوں گی کہ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرُصَادَ بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہے ہیں اسی طرح جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت تندخو بھی ہیں بے رحم بھی ہیں اور سخت گیر بھی ہیں تعداد ان کی صرف انیس ہے پر ملائکہ تو ایک بھی بہت ہے اس پر میں نے آپ کو ملائکہ سیریز میں فرشتوں کی سیریز میں کئی دروس ہو گئے ہیں کئی اور انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا کہ ایک ایک ملک اللہ نے اس کو اوہ عظمت و شان دی ہے کہ وہ ایک ہی کافی ہے تمام انسانیت کے لیے لیکن یا تو انیس ہیں اللہ تعالیٰ سورة التحریم میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایوہ الذین آمنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں تو یہاں سے ان کی کیفیت پتا چلی کہ کس قسم کے ملائکہ ہوں گے کہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نہیں کرتے ہو اور پھر سورہ مدسر میں فرماتا ہے جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں اور جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کال سیاہ ہو جائیں گے جیسے سورہ یونس میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا زلت ان پر مسلط ہوگی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے اسی طرح جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو فوراں تاکہ عذاب کے تسلسل میں کوئی وقفہ نہ آئے سورة النساء میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَنُصْلِهُ النَّارَ تو ہم انہیں یقیناً آگ میں جھوکیں گے جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دے گا تاکہ وہ عذاب کا خوب مزا چکھیں کہ اللہ غالب بھی اور حکمت والا بھی کُلَّمَا نَضِجَتْ جُنُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ تاکہ چکھیں نا عذاب کا مزا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا اور جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی سورہ فرقان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب کافر جہنم میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو پر موت ہے نہیں لَا تَدْعُوا لِيَوْمَ ثُبُورًا وَاہِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا کثیرًا اللہ اکبر جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی تو فرشتے اسے فوراں بھڑکا دیں گے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہہ کرے اس کے لیے تم اللہ کے سوا کسی کو حامی و ناصر نہیں پاسکتے ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے گنگے اور بہرے بنا کر مو کے بل کھینچ لائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر جہنمیوں کے عذاب میں پل بھر کے لیے بھی کمی نہ کی جائے گی سورہ فاطر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائے نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی کسی طرح جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر پناہ مانگی جائے گی جہنم کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے سورہ فرقان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا کہ اللہ کے بندے دنیا میں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاکو ہے وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بوری جگہ ہے ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا مسلم شریف میں روایت آتی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا تیہ ہو چکا ہوگا دنیا میں اس سے زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی اس نے بڑی زبردست زندگی گزاری ہوگی اسے دوزخ میں غوتہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم کیا دنیا میں تُو نے کوئی نعمت دیکھی کبھی دنیا میں تمہارا واسطہ پڑا نعمتوں سے وہ کہے گا ہے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی اسے جنت میں ایک غوتہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی دنیا میں تُو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا وہ کہے گا ہے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں اللہ اکبر مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ دکھ نہ تکلیف میں نے دیکھی ایک اور روایت پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی آج کے درس کا اختتام کریں گے اس روایت پر ترمزی شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز موت ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے زبا کیا جائے گا جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے اے اللہ جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے گناہوں کی توبہ کرو توبہ اللہ سے مافی مانگو دانستہ نادانستہ جان بوچ کر یا غیر جان بوچ کر دیکھو ہم گناہ کرتے ہیں صغیرہ بھی کبیرہ بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے تم نے کبیرہ بھی کیاو تو مافی مانگو اللہ سے اور پھر اس کی طرف مت لوٹ کر جاؤ اور اپنے گناہوں کا ذکر مت کرو کسی سے اپنے گناہ تمہارے رب نے پردہ پوشی کی ہے اس پردہ پوشی میں قائم رہو اس سے مافی مانگو اور ان کی طرف مت لوٹو پھر کبی اور گناہوں سے گھن پیدا کرو اپنے اندر خدا کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دی اس لیے وہاں کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں کہ بے حیائی بھی ہے بدتمیزی بھی ہے غیلازت بھی ہے زبانیں بھی گندی ہیں کان بھی ناک سب غیلازت سنتے ہیں غیلازت سنتے ہیں غیلازت بولتے ہیں غیلازت سوچتے ہیں غلیص تمنایں اچھی لگتی ہیں اچھائی بری ہیں اچھائی بری لگتی ہے بوجھ لگتی ہے تو کچھ معاملہ دل کا گڑھ بڑھ ہے اپنی اصلاح کرو اور اصلاح کی آقا آغاز توبہ سے کرو اور توبہ استغفار کو اپنے معامل میں شامل کرو اللہ سے معافی مانگو ان گناہوں کی طرف پلٹ کے مت جاؤ دو رکعہ نماز پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اصلاح سے معافی مانگو اصلاح سے معافی مانگو اصلاح سے معافی مانگو اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں کہیں اور پناہ نہیں ہے گناہوں کی سوائے رب کے حضور وہیں حاضری ہے اور وہیں ہی حاضری ہے لعلا سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی